ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خون کی کمی کو دور کرنے والے ایسے سیرپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا پریوک کر کے آپ اپنے سریر میں خون کی کمی کمجوری جیسے سمسیاں کو دور کر سکتے ہیں دوستو یہ جو سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اس سیرپ کو نام ہے چیری سیرپ دوستو آج میں اس سیرپ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں جیسے اس کے کیا کیا اپیوگ ہیں اس کا ڈوج کیا ہے یا کون سی کمپنی بناتی اس کو اس کا مولی کیا ہوتا ہے یا آپ کو کہاں ملے گا کون کون اسے یوج کر سکتا ہے کون اسے یوج نہیں کر سکتا پوری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو کے اینڈ میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو کیا کیا سادھانی رکھنا ہے اس کو لیتے سمیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیج ایک لائک جرور کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو چیری سیرف ہے یہ آپ کو کسی بھی میٹیکل سوپ یا کمیشٹ سوپ پر آسانی سے مل سکتا ہے اس کی ایمار پیس ایک سو ساٹھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے اور یہ آپ کو دو سو ایمل کا پیک میں ملتا ہے دوستو اس سیرف کو آئرن ٹونک کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے سریر میں آئرن کی کمی ہے تو آپ اس سیرف کو پی سکتے ہیں دوستو آئرن کی کمی ہونے پر آپ کا سریر کمجور ہو جاتا ہے تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھکان ہو جاتی ہے سوانس پھوننے لگتا ہے دوستو سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سریر میں بلڈ کی کمی ہے تو آپ کمجور ہو جاتے ہیں آپ کا وجن نہیں بڑھتا ہے چکر آنے لگتا ہے آپ کا سریر پیلا ہوتا جا رہا ہے آپ کے بال جڑھنے لگے ہیں آپ کے ناکھون ٹوٹ رہے ہیں کمجوری کے قارن اور بھی بہت ساری سمجھتیا ہے تو کمجوری کے قارن بلٹ کی کمی ہونے کے قارن آپ کمجور ہو رہے ہیں ریڈ بلٹ سیلز کی کمی ہے یہ سب کا قارن آئرن کی کمی سے ہوتا ہے اگر آپ اس سیرف کو پیتے ہیں تو یہ ساری پروبلم سالو ہو جاتی ہیں دوستو بچوں میں یہ ڈروپ کے روپ میں بھی آتا ہے دوستو دیکھا جاتا ہے کہ کئی بچوں میں کھون کی کمی ہوتی ہے انیمیا ہوتا ہے سریر کمجور ہوتا ہے اور دوستو کئی سارے بچے مٹی کھاتے ہیں یہ عادت ان کے سریر میں کھون کی کمی کے قارن ہوتا ہے دوستو یہ سیرف پلانے سے بچوں کو یہ عادت دھیرے دھیرے چھوٹ جاتی ہے دوستو اس کا ریسپونس بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوستو اس کا ڈروپ بھی ملتا ہے سیرف اور کیف سول بھی ملتا ہے دوستو محلاؤں میں گربہ ہستے کے ادارن بات کریں تو دوستو اگر آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہے تو آپ اسے دس سیمل کھانا کھانے کے بعد صبح اور سام کو لے سکتے ہیں دوستو بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کو لینے کے بعد اگر آپ کے پیٹ میں زیادہ گیس بنتی ہے چکر آرہا ہے تو اچھا میں جلن ہے دست کبج پت کا بڑھنا اس ٹائپ کی کوئی بھی سمسیہ ہو تو اس کا سیون بند کر دینا چاہیے اور اپنی ڈاکٹر سے سلاہ لینا چاہیے دوستو بچوں کا ڈور ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد دیا جا سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کو لینے کے ساتھ کیا کیا سادھانی آپ کو رکھنا ضروری ہوتا ہے دوستو سلاہ دیگی خوراک سے ادھک سیون نہ کریں دوا کو سوکھی اور تھنڈی جگہ پر رکھیں دوستو یہ تھی چیری سیرپ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دوستو جانکاری پسند ہوئی